حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ رب العزت سے عرض کیا اے میرے اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا ارشاد ہوا فلان کساب تیرے ساتھ جنت میں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ حیران ہوئے اور اس کساب کی تلاش میں چل پڑے کساب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا وہ اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسائی کے بارے میں جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی جسے کسائی نے خوشی خوشی قبول کر لیا گھر پہنچ کر کسائی نے گوشت کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک انتہائی کمزور بڑھی عورت پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی دوستو کساب نے بہ مشکل اسے سہارہ دے کر اٹھایا ایک ایک لکمہ اس کے موں میں ڈالتا رہا جب اس نے کھانا ختم کیا تو بڑھی عورت کا موں صاف کر دیا کھانا کھا کر بڑھی عورت نے کساب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر کسائی مسکرا دیا اور بڑھی عورت کو پلنگ پر لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے کساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تُو مسکرا دیا کساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اسے کھانا کھلاتا ہوں تو وہ خوش ہو کر روز مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے یہ سن کر مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں تو دوستو ماں باپ کی خدمت انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں انسان کو اس کے عامال بھی لے کر نہیں جا سکتے دوستو کسی نے کیا خوب کہا ہے مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو ماں سے سب سے شیری پیار ماں کا ہے اور دوستو ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ شکریہ